ہیلو مائی آل ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی انپورٹنٹ قسم کے ٹوپک کے حوالے سے جس میں آج ہم کور کریں گے کہ ایسی کون سی ملٹی ویٹامنز ہیں جو کہ مردر اور چائل دونوں ہی کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی انپورٹنٹ ہے جو کہ ایک مردر کو پریغینسی کے دوران لینی چاہیے کیونکہ یہ ان کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ پریغینسی کے دوران ایسی بہت ہی کمپلیکیشن ہوتی ہیں جو پریغینسی میں مسکریج اور دیفرنگ کسین کے پروبلم پیدا کر سکتی ہے تو میری ویڈیو شروع سے لے کے آگے تک دیکھتے رہے ہیں کیونکہ میری ویڈیو بہت ہی انپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فولیٹ کے حوالے سے فولیٹ کو بیسکلی ہم بی نائن ویٹامن کے نام سے بھی جانتے ہیں فولیٹ بیسکلی نیورو ٹیوب ڈیفیکٹس کو دور رکھتا ہے بچوں سے دیورنگ ڈویویلمنٹ بیسکلی بچوں کے اندر یہ پروبلم بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور دیورنگ پریغینسی اگر وومنز کے اندر اس ویٹامن کی ڈیفیشنسی ہو جائے یعنی کمی واقعہ ہو جائے تو نیورو ٹیوب ڈیفیکٹس بچوں کے اندر ہو سکتے ہیں نیورو ٹیوب ڈیفیکٹس میں بیسکلی سپائنل کورڈ اور برین افیکٹ ہوتا ہے بچوں کا اور بچوں کی جو ڈویلمنٹ ہوتی ہے برین کی وہ کافی ڈلے ہو جاتی ہے بچوں کو فالیج پائیلیسیز اور ڈیفرنگ قسم کے پروبلم آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کی دوسری فارم فولیٹ کی شکل میں لیتے ہیں جو کی سنتیٹک فارم ہوتی ہے فولیٹ کی اور بیسکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فولیگ ایسر کو بہت سے ڈاکٹر پرینسی کے دوران مدر کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انہیں فولیگ ایسر ضرور لینی چاہیے فولیگ ایسر بیسکلی پی میچور بیبیز کے چانسیز کے رنگز کو بہت زیادہ کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ فولیگ ایسر کی جو نارمل ڈوز ہے جو ریکمینڈ کی جاتی ہے مدر کے لیے وہ تقریباً چار سو سے ہزار مایکرو گرام کے قریب ہے فولیگ ایسر کو آپ بیسکلی نیچور سوزی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو موپھلی پالک اور اس کے علاوہ لیفی ویجیٹابلز آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آئیوڈین کے حوالے سے آئیوڈین مدر اور چائل دونوں ہی کی حیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بچوں کے برین کی گروہت کے لیے سب سے زیادہ آئیوڈین ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ وہ ویومنز جن کے اندر آئیوڈین کی ڈیفیشنسی ہو جائے یا کمی ہو جائے ان کے اندر مسکریجز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر تھائرائیڈ ہارمون جو ہے وہ کم بنتے ہیں اس کی عورہ سے ان کے اندر ٹی ایس ایچ لیول جو ہے وہ بہت زیادہ دکھا گیا ہے اگر ویومنز کے اندر دورنگ پریگرینسی ٹی ایس ایچ لیول زیادہ ہو جائے تو اس کے اندر مسکائیدیس کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اسے ڈاکٹر جو ہے بیسکلی وومنز کو ڈیورنگ پریگرینسی ایک سو پچاس میکرو گرام کے ایکویلنٹ جو ہے پر ڈیز کی حساب سے اس کی ڈوسیز کو مینج کر کے دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ پر ڈیز جو ہے ضرور آئیوڈین کا استعمال کریں اب ہم بات کرتے ہیں ویٹامین بی سیس کے حوالے سے جسے ہم پیری ڈوکسین بھی کہتے ہیں پیری ڈوکسین بیسکلی مدر کے اندر مورنک سکنیس وومٹنگ نوزیا ایسی پرابلم سے ان کو دور رکھتی ہے ایسی وومن جن کو دیورنگ پریگرینسی نوزیا اور وومٹنگ کی بہت زیادہ شکایت رہ رہی ہے اور یہ کافی کومن ہے اور نارمل ہے تو بیسکلی ان کو یہ ویٹامین ضرور یوز کرنا چاہیے ڈاکٹر بیسکلی پیشن کو یہ چیز یوز کرواتے ہیں 1.5 سے لے کے 25 ایم جی پر ڈے کے حساب سے آپ ان کو بہت سے نیچر سورسز سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر نرز بیناناز ایوکادو اور پمکن سیڈ آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کیلشم کے حوالے سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیلشم بیسکلی بونز اور تیت کی ڈویلمنٹ کے لیے بہت ہی بہت نین ہے مدر کو بیسکلی پریگنسی کے دوران بچے کی ہیلتھ کے لیے اور مدر کے بیسکلی سرکولیٹری نروس سسٹم ان کے پروپر فنکشنز کے لیے بھی کیلشم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر بیسکلی مدر کو ڈویلنگ پریگنسی ہزار میلی گرام کے ایکول جو ہے کیلشم پر ڈے کے حساب سے ریکمینڈ کر سکتے ہیں کیلشم کو آپ بیسکلی بہت سے نیچر سورسز سے حاصل کر سکتے ہیں جس کے اندرس کی ملک چیز اور جوگرٹ آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آئرن کے حوالے سے آئرن بیسکلی چائلڈ اور مدر دونوں ہی کی حیث کے لیے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے آئرن ہمارے جسم کے اندر مجود ایک ایسی پروٹین بناتا ہے اسے ہم ہیمو گلومن کہتے ہیں ہیمو گلومن بیسکلی اکسیجن کو کیری کرتا ہے اور ہمارے جسم کے ہر سیل تک پنچاتا ہے اس کے علاوہ وہ وومنز جو پریگنسی کے دوران آئرن بہت زیادہ کم لیتی ہیں اور انہیں آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ایسی حالت میں ہم ان کو آئرن ڈیفیشنسی آنیمیا جیسی کنڈیشن کہتے ہیں ایسی کنڈیشن کے اندر وومنز کے اندر لیک اوف انرجی ہوتی ہے اور انہیں تکاوٹ بہت زیادہ رہتی ہے اس کے علاوہ اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو ان کے اندر پی مچور بیبیز کے چانسی زیادہ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بیبیز کے جو ویٹ ہیں وہ کافی زیادہ کم دیکھے جا سکتے ہیں لازم میں ہم بات کرتے ہیں ویٹامین ڈ کے حوالے سے ویٹامین ڈ بھی ایک بہت ہی اپورٹن قسم کا ویٹامین ہے ویٹامین ڈ ہمارے جسم میں کلشم کی اوبزورپشن کرواتا ہے اور کلشم کی اوبزورپشن میں ویٹامین ڈ کے علاوہ کوئی بھی ایسا رول ادا نہیں کر سکتا ویٹامین ڈ کو آپ بیسکلی اس کی ملک اور اس کے علاوہ سن لیڈ جیسے چیزوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں ویٹامین ڈ کی جو ایوی ڈوسیز مدر کو دی جاتی ہے وہ تقریباً 600 آئیو پر ڈے کے ساب سے ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبکرائب کریں اور ایسی بہت سی ایفرمیٹی ویڈیو لوگوں تک شیئر کریے